اس سلسلے میں منقض کیا جا رہا ہے تو یہاں سے جسٹس دویم کورٹ کے جج ایلیویٹ ہوئے ہیں اس فیصلے کو ہم قدر کی نگاہ سے اور امید رکھتے ہیں کہ مستقل بھی اس طرح کے فیصلے ہو باقی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو پونی جسٹس تھے ان کو میرٹ پہ جو ہے نا بروشستان کا چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے اس فیصلے کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں باقی رہی یہ کہ نئے چیف جسٹس صاحب سے ہماری امیدیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں بار کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ہر فیصلے میں وہ بار سے مشاورت کریں گے اور مشاورت کرنے کے بعد وہ فیصلے کریں گے عدلیہ کے ہر اچھے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ہر غلط فیصلے کی مخالفت کریں گے باقی رہی بات بروشستان کے جتنے بھی بروشستان میں جتنے بھی وفاقی ٹریبونلز ہیں عدالتیں ہیں یا کچھ ادارے ہیں ان میں ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ صرف وقلہ کی تیاناتی کریں گے گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن نے سندھ کے سسلے میں بھی جو فیصلہ کیا ہے اس کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی وہ اصولی فیصلے کریں گے وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے جو بھی فیصلہ میرٹ پہ ہوگا اصولی ہوگا اس کو ہم اس کی حمایت کریں گے اور جو بھی فیصلہ اصول اس سے ہٹ کر کے ہوگا میرٹ سے ہٹ کر کے ہوگا اس کی ہم مخالفت کریں گے آج کی پریس کانفرنس کی یہی غرض و غیتی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں نے یہ مقاعدہ لکھی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہیں ہم یہ ڈسٹیبیوٹ کر کے دیں گے یہی بات ہے دو جسٹسے سے کیا اس میں کھوٹا نہیں ہوتا ہے اس میں سینئرٹی کی بیسز ہوتی ہے جو بھی جج پورے پاکستان میں سینئر ہوتا ہے اسی کو لیا جاتا ہے ہمارے جسٹس جمال صاحب جو ہے نا وہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے سینئر ترین جسٹس تھے اس وجہ سے جو ہے نا یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے لئے اس کو سپریم کورٹ کا جج الیویٹ کیا کیا ہے تو جہاں سے بھی اب اس کے بعد پھر جو بھی دوسرا جج چاہے اس کا تعلق کسی بھی پروینس سے ہو جو سینئر موسٹ ہوگا اسی ہی کو الیویٹ کیا جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بلوشستان کے سسلے میں اسی طرح کے فیصلے کریں گے بلکہ بلوشستان نہیں بلکہ پاکستان کے سسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے فیصلے ہو میرٹ پہ فیصلے ہو تاکہ لوگ اور کیا کہتے ہیں ہر کمیونٹی جو ہے اس میں اس سے مطمئن ہو جائے موسیقی موسیقی